شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا خدا نے ان کے عامال برباد کر دی اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سمار دی یہ حبت عامال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر حکم یاد رکھو اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز زائع نہیں کرے گا بلکہ ان کو سیتے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسہ کر رکھا ہے داخل کرے گا اے اہل ایمان اگر تم خدا کی مدد کروگے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے عامال کو برباد کر دے گا یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کے عامال اکارت کر دیے کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا خدا نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا خدا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں اور ان کا چھکانہ دوزخ ہے اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے عامال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں جنت جس کا پرہزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے کیا یہ پرہزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزق میں رہیں گے اور جن کو کھالتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کے انتڑیوں کو کارڈ ڈالے گا اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہزگاری انعیت کرتا ہے اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آواقے ہو سو اس کی نشانیاں وقو میں آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی لیکن جب کوئی صاف مانو کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بہوشی تاری ہو رہی ہو سو ان کے لیے خرابی ہے خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ خدا سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا اے منافقو تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرہ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں جو لوگ راہِ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیچھ دے کر پھر گئے شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کے جان نکالیں گے اور ان کے موہوں اور پیچھوں پر مارتے جائیں گے یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ خدا ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور خدا تمہارے عمال سے واقف ہے اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے گفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا مومنوں خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عملوں کو زائع نہ ہونے دو جو لوگ کافر ہوئے اور خدا کی رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے خدا ان کو ہرگز نہیں بکشے گا تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم تو غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے عامال کو کم اور گم نہیں کرے گا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤگے اور پرہزگاری کروگے تو وہ تم کو تمہارا عجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور خدا بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم مو پھیروگے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے